بات کولکھا تھا کی آر جی کر اسپتال میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور مرڈر کی جس کی آروپی سنجے روئے کے بارے میں احران کرنے والا خلاصہ ہوا بسر سی بے کی ٹیم سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سنجے کے دماغ میں واردات پر یاد چل کیا رہا تھا لیکن انٹرلیگویشن کے دوران سنجے نے ایسے خلاصے کیے جس سے کہ اس کمرے میں موجود ہر شخص کے پاؤں تلے زمین کی ساتھ کیونکہ سنجے نے جو کچھ بتایا اس کے بعد اسے نرپشاچ یعنی ڈریکولا کہنا غلط نہیں ماتھے پر چندن اور کندھے پر پیلا گمچھا لیے ہوئے اس شخص کو دیکھ کر کون کہے گی اس کے اندر ایک نرپشاچ چھپا ہے موٹر سائیکل پر پوز مار کر فوٹو کھچاتے ہیں سنجے رائے کی اس تصویر کو دیکھ کر کون کہہ سکتا کہ اس کے سر پر جب سنک سوار ہوتی ہے تو یہ شیطان بن جاتا ہے اسپتال میں سیویل ڈیفنس کے طور پر تینات سنجے رائے کے بارے میں کون جانتا کہ یہ شخص انسان کے شکل میں ایک ڈریکولا ہو سکتا سی بی آئی کے گرفت میں موجود سنجے رائے سے ایک ایک سچ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں سنجے کی سائیکلوجیکل اوٹوپسی کروائی گئی یعنی یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنجے کی سوچ کیا ہے اور اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے کون کتا ریپ کانڈ اور ہتیا کانڈ کے مکہ آروپی سنجے رائے پر یہ آروپ ہے کہ آٹھ اور نو اگست کی رات اس نے اسپتال کے اندر ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ درندگی کی اس کے بعد اسے بیرہمی سے پیٹا اور پھر اس کی ہتیا کرتا آخر اس رات سنجے کیا سوچ رہا ہے جب اس کی پرطال شروع ہوئی تو جانچ ادھیکاری بھی چونک سی بی آئی نے سائیکلوجیکل اوٹوپسی کے دوران سنجے رائے سے اس کی نجی زندگی کو لے کر کئی مہتفون سوال تھا سوٹروں سے ملی جانکاری کے مطابق سب سے پہلے پوچھا گیا کہ سنجے اس رات اسپتال پہنچنے سے پہلے کہاں گیا جس کے جواب میں سنجے نے بتایا کہ وہ کولکٹا کے ریڈ لائٹ ایریا گیا سنجے نے یہ بھی کھلا سا کیا کہ وہ دو دو ویش شالوں میں گئے لیکن وہ کن علاقوں میں گیا اسے لے کر وہ جانچ ادھیکاریوں کو گمراہ کرتا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ سنجے نے پوچھتاچ میں آگے بتایا کہ اس رات اس نے بہت شراب پی تھی اور آدھی رات کے آس پاس آر جی کر اسپتال پہنچا جہاں وہ سیویل ڈیفنس کے طور پر تینات تھا سی بی آئی نے سنجے کے فون کی بھی جانچ پی جس میں ہنسک اور پون ویڈیوز میں سنجے رائے نے یہ بھی کبولا کی وارداؤت کی رات اس کے پون ویڈیوز دیکھا رہا لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ پوری پوچھتاچ کے دوران اس کے ماتھے پر ذرا بھی شکر نہیں تھا سنجے رائے کو ذرا ساوی اپراد بودھا ہی دیکھا سنجے رائے نے جو کیا وہ ایک جگن نے اپراد ایسا کرنا تو دو اس بارے میں سوچنے بھر سے کسی کی بھی روز سیہر ہو ایسے میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ سنجے کی مانسک سکتی کیا رہی ہو اس کے اندر کیسا جانور موجود ہے پوچھتاچ کے دوران سنجے نے جو خلاصے کی اس کے بعد اس کی مانسک سکتی کو ایک نام دیا گیا ہے سیٹیریاسیس ہائیپر سکشویلیٹی یہ مانسک سکتی کیا ہے اس سے گرسیت انسان کیا کر سکتا ہے اب وہ سمجھ سیٹیریاسیس ہائیپر سکشویلیٹی یا ہائیپر سکشویلیٹی کی سکتی میں انسان اپنے اندر کی کاموں کے چھاؤں کو روک نہیں پاتا اس میں کئی طرح کی کلپنایاں اور ویابہار شامی اس سے گرسیت شخص اکثر انٹیمیسی کی بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے جو لوگ اس ڈس آرڈر سے گرس ہوتے ہیں ان کے دماغ میں جو ان کی فینٹسیز ہیں سکشویل فینٹسیز ہیں وہ چلتے رہتی ہیں اور ان کو ایمیجز دیکھ سکتی ہیں اور ان کے دماغ میں ہر انسان کو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ایسا سکشویل اوبجیکٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات سنجوروی کے روپ میں ایک جانور اسپتال کے اندر داتے ہیں اس رات سنجے نے ایک ڈریکولا یعنی نرپشاچ کا روپ لے لیا تھا اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ سنجوروی نے ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ ایسی درند کی کی جس کے بارے میں سننے کے بعد بنگال ہی رہے پورا دیش سن یورو ریپورٹ زینی کلکتا ریپ اور اتیکان کے آروپی یہ سنجوروی کی مانسک ستھی سے ایک خلاصہ ہوا کہ وہ کسی نرپشاچ سے کم نہیں پھر سوال اٹھتا کہ آخر کس ٹیسٹ کے آدھار پڑے بات کہی جا رہی ہے یہ سائیکو انالیسس ٹیسٹ جو کیا گیا وہ ہوتا کیا ہے تو ترہا یہ جانیے آروپی کی سمجھ کو سمجھنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے آدتوں اور ویواروں سے اس کا آنکھلن کیا جاتا ہے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابوں کے ذریعے منوں چکے تک جو جواب دیا جاتا ہے اس سے مقصد پڑا کرنے کی کوشش کی جاتا ہے تو مگر تین گھنٹے لگتے ہیں اور تین گھنٹے میں ویواروں کی مانسک ستیتی کو پوری طریقے سے پڑھا جاتا ہے زینیرز